یہ ایسی او فور زیرو ٹو کی شورٹ لیکچس سیریز کی ویڈیو ہے کمپلیٹ سیریز اس چینل کے اوپر اپلوڈ کی جارہی اور آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو لیسن نمبر 11 کروائے جارہے جس کی مین پوائنٹس آپ کو کروائے جائیں گے سب سے پہلے ہیں انکم اینڈ سبسٹیٹوشن ایفیکٹ سو جب گرتی ہے پرائز ایک گوڈ کی دو ایفیکٹ ہوتے ہیں سبسٹیٹوشن اور انکم کنزیومر جو وہ بائے کریں گے زیادہ گوڈ جو کہ ہو جاتے ہیں ریلیٹیفلی چیپیر اور چیپر ایکچولی انگی سستے ہو جاتے ہیں اور کم بائے کریں گے ایسے گوڈ کو جو کہ ہو جاتے ہیں تھوڑے ایکسپینسیف سو کنزیومر انکریز کرتے ہیں سوڑی ایکسپینس کرتے ہیں انکریز ہونا ان کی جو ریل پرچیسنگ پاور ہے جب پرائز جو ایک گوڈ کی گر جاتی ہے اس کے بعد ہے سبسٹیٹوشن ایفیکٹ سبسٹیٹوشن ایفیکٹ اصل میں کیا ہے چینج ہونا ایک کنزمیشن آئیٹم کنزمیشن آئیٹم میں جو کہ اسوسییٹ ہوتا ہے چینج ہونے سے پرائز میں جبکہ یوٹریٹی کا لیویل سیم رہتا ہے اور جب پرائز جو ایک آئیٹم کے گرتے ہیں سبسٹیٹوشن ایفیکٹ جو ہے وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ انکریز ہونا کونٹیٹی ڈیمانڈ کے اندر آئیٹم کی اس کے بعد ہے پھر انکم ایفیکٹ سو انکم ایفیکٹ جو ہے وہ کیا ہے چینج ہونا ایک آئیٹم کی کنزمیشن میں اور وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انکریز ہونا پرچیسنگ پاور میں جبکہ پرائز جو ہے وہ کانسٹن رہتے ہیں جب پر ایک پرسن کی انکم انکریز ہوتی ہے کونٹیٹی ڈیمانڈ جو پروڈک کے لیے وہ انکریز یا ڈکریز ہو سکتی ہے ایوین کے جو انفیریر گوڈ ہے اس کے ساتھ بھی انکم ایفیکٹ جو ہے وہ لائجلی ایناف ہوتا ہے ریئرلی لائج ایناف ہوتا ہے یعنی کہ ریئرلی طور پر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ آؤٹوئی کر سکے سبسٹیٹوشن ایفیکٹ ہو اس کے بعد ہے پھر سپیشل کیس دا گفن کوڈ انکم ایفیکٹ جو ہے تھیورٹیکلی طور پر اگر ہم دیکھیں سو وہ جو ہے کیا کرتا ہے لوگوں کو ایسا کرتا ہے کہ وہ بائی کرنس زیادہ جو ہے گوڈ جب اس کی پرائز جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے کانٹریری طور پر جو ٹیپیکل ڈیمانڈ ڈاؤنورٹ سلوپنگ ڈیمانڈ کرتے ہیں جبکہ یہ جو ہے ریئر ہے اور بہت ایمپورٹن نہیں ہے ریئل ورلڈ سیچویشن میں اور کچھ کیسز کے اندر جبکہ اگر ہم دیکھیں سو ریئر سیچویشن کلاتی ہے گفن گوڈز کی جو کہ اگزیس کرتی ہے جہاں پر ڈیمانڈ جو پروڈک کی وہ اوپر جا سکتی ہے جب اس کی پرائز جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے انکریز ہوتی ہے انکم ایفیکٹ کی وجہ سے جبکہ یہ جو ہے انکومن ہے اور بہت زیادہ امپورٹن نہیں ہے ایبری ڈی سیچویشن میں اس کے بعد ہے پھر مارکٹ ڈیمانڈ کرف ڈیمانڈ کرف ہوتا ہے اور یہ جو مارکٹ ڈیمانڈ کرف کی بات ہو رہی ہے انکی مارکٹ کا ڈیمانڈ کرف سو یہ جو ہے شو کرتا ہے کہ کتنی جو ہے ایک پروڈک تمام کنزیور جو ہے مارکٹ کے اندر بائی کریں گے ڈیفرنٹ پرائزز کے اوپر اور یہ ہیلپ کرتا ہے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے میں جو آورال ڈیمانڈ ہوتی ہے ایک گوڈ کی اکروس انٹائر مارکٹن کے پوری کی پوری مارکٹ کے اکروس اس کے بعد یہ کہ دو امپورٹن پوائنٹ ہیں وہ یہ کہ مارکٹ ڈیم میں جو ہوتے ہیں مارکٹ کے اور فیکٹر جو کی انفلونس کرتے ہیں ڈیمانڈ جو ہے بہت سے کنزیور کی وہ بھی افیکٹ کرتے ہیں مارکٹ ڈیمانڈ اس کے بعد یہ کہ اسٹی سٹی ڈیمانڈ سو پوائنٹ الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ جو اے وہ میجر کتا ہے že ایک پوائنٹ کے اوپر ڈیمانڈ کردے کے اسی ویسے اس کو پوائنٹ الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کا جاتا ہے لیکن پاراؤبلم کیا ہے اس کو یوس کرنے میں وہ یہ ہے کہ ہمیں زبواد ہوتی ہیں کیلکولیٹ کرنے کی ہے پرائیس الاسٹیسٹی کو پورشن کے اوپر ڈیمانڈ کردے نہ کہ سنگل پوائنٹ کے اوپر سو جو پرائیس اور کانٹی ٹی جو کہ جانا جاتا ہے midpoint elasticity کی طور پر بھی یہ ایک method ہے جس کو use کرتے ہوئے calculate کیا جاتا ہے price elasticity کو over a range of prices so instead یہ کہ major کیا جائے elasticity کو single point کے اوپر demand کر کے اور elasticity consider کرتا ہے کہ range کو یا پھر جو interval ہوتے ہیں دو points کے درمیان تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو اگر اس بار میں کوئی question ہے خاص طور پر اس میں کوئی mistake دکھائی دے ضرور highlight کیجئے اور اس پوری سیریز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے پر کلک کیجئے thanks for watching this video and best of luck for your exams